نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مکر راسی کے مہاراسی فل کے بارے میں کیا دن مکر راسی والوں کے لیے کیسا رہے گا کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا اور کن چیزوں سے ان کو سابدھان رہنا ہوگا ان کی لب لائف کیسے رہے گی کیریئر کیسا رہے گا بیجنس اور بیپار کیسا رہے گا اور سواستے کی مہتپن جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے اور ساتھ میں بتائیں گے کہ آپ کا سوبرنگ اور سوبرنگ کیا ہے دوستوں ویڈیو کے انتے میں ہم آپ کو اپنے دین کو اچھا اور بہتر بنا سکیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو بھی سسکرائب کر لیں ساتھی نوٹوپیکشن بیل کو دبا دیں جسے سمیں سمیں پر ہمارے نئے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلے دوستوں بات کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا مکر راسی والوں کے لیے آج کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا آج آپ کے لیے پوجیٹیو رہنے والا ہے دوستوں آج آپ کے لیے گریشتی بہت ہی انکل بنی ہوئی ہے آپ کو اپنے پریاستوں کی انکل پرنم حاصل ہوں گے تتہا کچھ شمیں نئی کریا کلاپوں اور گیان وردک باتوں کو شیکنے میں بھی شمیں بیتیت ہوگا جسے آپ کو ویکتیت میں بھی نکھار آئے گا آج آپ کو اپنے کسی ویسے سکار میں سفلتا ملنے والی ہے لوگ بھی آپ کی کابلیت اور یوگتہ کے کائل بھی ہو جائیں گے اگر پرپٹی کی خرید پروک سمجھے کوئی کاروائی چل رہی ہے تو آج اسے سمجھے گتیویدی آسانی سے شمپن ہو جائے گی صرف اپنی یوگتہ اور کابلیت پر بشواس رکھیں اسے آپ اپنے لکش کو آسانی سے حاصل کر لیں گے پرتیسٹس لوگوں سے ملنا جلنا آپ کے ویکتیت میں نکھار لائے گا تتہا کوئی نئی باتوں میں بھی سیکھنے کو ملیں گے بھاگ آپ کو ہر پرسندی کا شامنا کرنے میں بھی چھمتہ دے رہا ہے دوستو کسی خاص سمجھے کی سمجھے کا شمدان ملنے میں آپ کا پریاست شفلتا رہے گا اگر کہیں پیسہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی وصولی کے لیے پریاست کریں سفلتا مل سکتی ہے دھارمی سنسطہ کے لیے آپ کا یوگدان رہے گا دوستو کوئی پیترک سمندی کا واد بھی بات چل رہا ہے تو اسے سلجھانے کے لیے سمجھے اچھا ہے کسی سبچین تک کی صلحہ اور مارک درسن بھی آپ کے لیے مددگار رہے گا کوئی لابدائی یاترہ بھی شمبھاؤ ہے ترسطی انکل بنی ہوئی ہے آپ کی آرثی یوجنا آسانی سے بھلی بھوتی ہوں گے جسے من پر بھلیت رہے گا روزمرہ کی ویوستہ سے رہت پانے کے لیے خوش میں کسی ایکانت واتاورن میں ویتیت کریں اس دن کچھ مستریت پربھا والا رہے گا پراباری واد ویوادوں میں سلجھانے میں انکلش میں ہے کسی انویو ویکتی کا بھی اوجیت سہیوگ ملے گا گھر کے کسی ویوائیو کے صدق سے کے لیے اوجیت رشتہ آئے گا جسے گھر میں خوشی بھرا واتاورن رہے گا ساتھ ساتھ دوستوں آپ کو ان دن میں کچھ شابدھانیاں بھی دیکھ کر چلنی ہوگی سفلتہ ملنے پر اپنی اپرابدیاں پر زیادہ دکھاوا کرنا اوچھت نہیں ہے جیون کی واسطیقتہ کو سمجھیں اور اس کا شامنا کریں کونینے لینے میں سمانجس کی اس ستی میں کسی انویو ویکتی کا ماردرسن وہ شلحہ انوشارن کریں گے دوستوں اتی آتن بیسواس جیسی بھاونا اپنے اندر نہ آنے دیں سانتان کے کیریئر کو لے کر کچھ چنتہ رہ سکتی ہے اس سے سمجھت کسی انویو ویکتی سے صلحہ اوصلیں کئی وار زیادہ سوچ ویچار کرنے سے آپ کے ہاتھ سے مہتپن اپلوپدی نکل بھی جاتی ہے اس پر دھیان رکھیں ستا دھیان رکھیں کہ باہری لوگوں کا ہستشیب اپنے ویکتی تماملوں میں نہ آنے دیں اور کسی کام میں بھی جلدواجی کی وجہ سے کام بگڑ سکتے ہیں اس سمجھ دھیر اور ویویک سے کام لینا جروری ہے آپ رچت لوگوں پر بھروشہ کرنا آپ کے لئے مصیبت بنے گا اپنے ان نکارتوں میں باتوں پر کنٹرول کر کے آپ پرستیوں کو اپنے انوکل بنا سکنے میں سفل ہو سکتے ہیں دوستو ویرت کی گتی ویدیوں کی وجہ سے ویدیارتیوں کی پڑھائی میں ویردھام آ سکتا ہے گھر کے کسی صدرس کے ویوائی جیون میں کچھ سمشنیاں اتپن ہو شکتی ہیں دوسروں کی اولوچنا کرنے سے آپ شیم ہی کسی مصیبت میں پڑھ سکتے ہیں اس لئے اس بات کا دھیان رکھیں دوستو بینا مطلب کسی سے بھی نہ اُلجیں انا تھا اس کا کھامی آ جایا نقصان آپ کو ہی بھوکتنا پڑے گا کوئی رکے ہوئے یا اُدھار دیئے ہوئے پیسے کی آپ سی کے لئے ویسے پریاس کرنے پڑیں گے ایوہ برگ اپنے کیریئر کے پڑھتی فوکش رہیں دوسروں آپ کے بیعفظہ میں گتی آئے گی اور تو اپنی کسی بھی بیعفظہ یوجنا اور گتی ویدی کے بارے میں کسی سے بھی چرچا نہ کریں کیونکہ آپ کے کوئی اپنے نجدی کی ویکتی ہی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جمن جائدہ سے سمندی بیعفظہ اس سے میں فائدہ مند برہیں گے دوسروں بیعفظہ تو تک کیریئر میں آستائیت تو آئے گا لمیت دوری کی کوئی آترا سارتھک وردک دائک رہے گی کچھ رہات ملے گی دوستو آج بیعفظہ میں کرنچاریوں کی بیچ اچھیت بیعفظہ بنائے رکھنے کے لیے کوئی کٹھور اور مہتپور نیرنے لینے کی اسکتی رہے گی نوکری میں اترک کاربار کی وجہ سے تناب رہے گا الیکٹرونی اتپادم سمندی بیعفظہ میں کوئی بہترین آرڈر مل سکتا ہے دوستو روزگار میں آپ کے دوارہ دیئے گئے تھوست تتھا تھوست نیرنے دورہ کاریشتی بہتر ہوگی کوئی نئی سمبھاونا ہاتھ میں آ سکتی ہے درے کالی نلاب کی کسی یوجنا پر کام شروع ہوگا اور پھرس میں کسی ساگیوں کے ساتھ باد باد میں اول جانا نقصائن دائک رہے گا دوستو بیعفظہ میں کرنچاریوں کی صلاح پر بھی اچھیت دھیان دیں آپ کو کوئی اچھیت مارد درسن مل سکتا ہے نئی یوجنا پر عمل کرنے کا اچھیت سمیں ہے بیعفظہ میں کوئی بھی پنجی لگا سکتے ہیں کیونکہ آج کا دن بہت ہی آپ کے لئے اچھا ہے اور لاپدائک ہے اسے میں بیعفظہ یا طرح سمندید پروگرام بنیں گے برنٹو فیننس سمندید کار میں کسی بھی طرح کی لاپروائی نہ کریں آرتک کس مس کس بنی رہے گی دوپر بعد آچانا ہی پرسطیاں انکل ہوگی اور آپ کو کوئی بہترین آرڈر میں مل سکتا ہے دوستو بیجنس کے نجلیے سے یہ دن آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا کسی خاص انسان کی مدد سے آپ کی قسمت چمک سکتی ہے پوری ارجہ اور جوز کے ساتھ آپ نے بیجنس کے پرتی سمرپیت رہے آپ کو بھاگوان کی کرپا سے آپ کو عواصی سفلتا ملے گی اور کئی انتیاں بھی حاصل کریں گے وہیں بات کر لیتے لولائیب کی جیون ساتھی کا بھرپور سہیوگ آپ کو اپنے ویقتیت کارے کو پورا کرنے میں سہائک رہے گا پریم تتھا رومانس میں آکرسنگ بڑھے گا دوستو پتی پتنی کے بیچ مدھورتہ بھرے سمند رہیں گے پرنے سمند کسی کی ہستیچیو کی وجہ سے وکھر سکتے ہیں گھر میں کسی سدس کی سگائی سمندی کارے کرم کی یوجنا بن سکتی ہے مانسی گروپ سے آپ سیم کو بہت ہی ریلیکس محسوس کریں گے دوستو گھر کا محل شکھت اور سودھان پون بنا رہے گا یو آور بیرت کی موج مستی اور پریم سمندوں میں دھیان نہ دے کر اپنے لکچوں کے پرتی پھوکس رہیں پتی پتنی بیرت کی سمنسیاں میں دھیان نہ دے کر آپ سے سمند مدھور رکھیں ویپریت لیں گی ویکتیوں کے ساتھ ویہبار کرتے سمیں مریادہ بنا کر رکھنا جروری ہے دوستو آپ کے سواست کے بارے میں دیکھا جائے تو تنہ اور تھکان حابی ہونے سے بچیں سواست کے پرتی آپ کا سکارتمند دشتی کون آپ کو سواست ارجاوان بنا کر رکھے گا دوستو بلڈ پیسر تتھا ڈائیوٹیج جیسی پریشانی بڑھ سکتی ہے اپنے آپ کو تنہ موقت رکھیں دنچاریاں میں پرکرتی گتی بھی دیاں رکھیں دوستو آپ کا اتنم خان پان تتھا ویہستی دنچاریاں آپ کو ارجوان بنا کر رکھیں گے ساتھی یوگا میڈیسن یادی آپ کو مانشک اور شاری روپ سے سوست رکھے گا چلی دوستو آپ بات کرتے آپ کے اُپائے کے بارے میں دوستو سنیوار کے دن اپنے گھر کے پوجاستل میں حنوان جی کے تانتریک حنوان یا ترکیہ ستھاپنا کرنے سے گھر میں لکشمی جی کا واساس تھائی رہتا ہے سنیوار کے دن سام کے شمیع حنوان کے سیدھ مندر میں جا کر دو دیپک جس میں ایک سرسوں کے تیل کا اور ایک دیپک سودگھی کا جلانے سے جیون کے شارک کشت دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے شوہ منو کامنا ہے حنوان جی پورے کر دیں گے دوستو حنوان جی کے دہنے کندے کے سندور کا تیلک لگا کر کہیں صوبہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اسے لگا کر جائیں آپ کے شوہ منو کامنا ہے پورن ہو جائیں گے اور بگڑے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے دوستو آپ بات کر لیتا آپ کا بھاگسالی رنگ اور بھاگسالی آنک کیا ہے دوستو آپ کا بھاگسالی رنگ آشمانی ہے اور بھاگسالی آنک ایک ہے دوستو بھاگوان سنی دیو کا آشیرواد آپ کو پرابت ہو سچی دن سے کمینڈ باکس میں جے سنی دیو جڑھو لکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جڑھو کریں دھنیواز